دیکھیں میرا خیال ہے کہ عمران خان اپنی حکمہ تبلی میں ناکام ہو گیا اس کو سیریسلی لے عمران خان کی ایلٹی میٹم کو لیکن بس یہ ہے کہ کل ان کو جو مذاقرات نہیں کرنے چاہیے تھے لونگ ماج نہیں تو کم اس کم درنے میں بیٹھنا چاہیے تھا کام سا ایک ہی کرو کہ حکمران کو نکالو گھروں سے بیار اور مار اسلام علیکم نیوز ریسی شیرین ہے مجھے کے ساتھ میں ہوں اب دلگتے ناظرین کل جو ہے وہ عمران خان کا درنہ تھا عمران خان نے یہاں جو درنہ تھا وہ کے پی کے سے جو عمران خان کا بلونگ مارچ نکلا وہ جا کر جناہ ایو جو تھا اسلام آباد کا وہاں پہ ختم کر دیا گیا اور عمران خان نے چھ دن کا آلٹی میٹم دیا ہے حکومت پاکستان کو کہ چھ دن کو میں جو ہے الیکشن کا اعلان کیا جائے اور الیکشن کی تاریخ دی جائے اور اسمبلیاں ڈیزول کی جائے تو آج ہم موجودے کراچی کی شہریوں کے ساتھ پوچھتے ہیں وہ کیسا دیکھتے ہیں کل کے درنے کو کیا کہتے ہیں عمران خان کے جو آلٹی میٹم ہے اس حوال سے اور دوسرا یہ کہ کل جو شیلنگ کی گئی تھی لوگوں پہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے لوگوں سے لوگوں کے جو کراچی کی شہری ہے وہ اسپیشلی کیا کہتے ہیں اس پورے معاملے پہ آئیے جانتے ہیں یہ کراچی کی شہریوں سے آج ناظرین ہم عام شہریوں سے جب یوز لے رہے تھے تو ہمیں سینئے ریپورٹر اب آپ چانٹیوں مل گئے تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں سر کیا کہیں گے عمران خان نے آلٹی میٹم دیا ہے چھ دن کا کہ حکومت پاکستان کو اسیمبلیاں ڈیزول کر دینی چاہیے دوسرا کل کے لانگ مارچ بھی کیا کہیں گے کل جو لانگ مارچ نکالا گیا اس پہ آپ کیا دیں گے دیکھیں میرا خیال ہے کہ عمران خان اپنی حکمت تبلی میں ناکام ہو گیا کامیابی کا سہرہ تب ہوتا ہے کیونکہ آپ جب بھی کسی کام کے لیے نکلتے ہیں اگر آپ کا کام ہو گیا تو بڑے فخر سے نکلتے ہیں اور جب آپ کا کام نہیں ہوتا تب آپ بب کی اندر کے نکلتے ہیں میں دیکھ لوں گا تمہیں اور میں تمہیں دیکھ لوں گا تم نے میرا کام نہیں کیا اب کے بار میں آؤں گا تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ دیکھ لینا میں بہت خطرناک آدمی ہوں اور اس طرح کی باتیں کریں لیکن مدے کا کام ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے شکریہ آپ کی مہروانی آپ نے بڑا میرے ساتھ آن کیا یہ وہ تو اس وقت عمران خان کا کام ہوا نہیں تو اس لیے اب یہ کہہ رائے کہ آپ کے بار میں آؤں گا ایسا سیلاب لاؤں گا کہ دیکھ لیجی کہ یہ وہ دیکھیں سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے سیاست کرکیٹ بھی نہیں ہے سیاست جنہوں نے کھیلی ہے ان کے نام تاریخ کے افق پر لکھے جا چکے ہیں اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان سیاست دان نہیں ہے وہ کوئی اور کام مام کر لیں اچھا ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کرکیٹ بورڈ کی چیئرمن بن جائے اچھی کرکیٹ کھیل سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں لیکن سیاست اس کے بس کی بات نہیں دوسرا وہ جلدی استعمال ہو جاتا ہے کانوں کا اتنا کچھا ہے کہ آپ بھی اگر کسی جلسے میں اسے کان میں کہہ دیں کہ عمر کوٹ میں پانی نہیں ہے اسے یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ پانی ہے یا نہیں وہ بول دے گا دیکھیں میں یہاں آیا ہوں آمام نے کہا ہے پانی نہیں ہے یہ کل کا شو اس کا فیلا باقی جو چھے دنواری بات ہے نا آج سپریم کوٹوں سے وہ حال کرے گا جو آپ دیکھیں مطلب کیا سپریم کوٹ یہ کہے گی آج کے بھائی جہاں بھی اسے جلسہ کرنا ہے اسے جلسہ کرنے کی جانتی جائے حکومت بھی کہہ رہے جلسے بلسے سے کوئی حکومت تو جاتی ہے کیا اصل مسئلہ یہ تا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں بیس لاکھ لوگ لاؤں گا اور پھر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک الیکشن کی تاریخ نہ ملے نہ بیس لاکھ لوگ آیا نہ تاریخ ملی یہ تو وہ ہو گیا کہ سسرال کو دھمکی دے دے بیوی دے رہے ہو مجھے بیگم دے رہے ہو یا میں اٹھا کے لے جاؤں دروازے پہ پہنچا بیگم نے کہا چل میں خود آ رہی ہو آپ کیوں آ رہے ہیں امران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لوگوں پر جس طریقے سے شیلنگ کی گئی اگر میرے لوگوں کو نہ روکا جاتا تو اس سے بڑا سیلا پا جاتا سیلا آپ کو کوئی روک سکتا ہے تو پھر آپ نے سیلا دیکھا ہے نا میں نے دیکھا ہے میں نے دو ہزار دس میں سیلا دیکھا ہے سندو دریا کا اس کو کسی کا باب نہیں روک سکتا اس کے اس کے درمیان جتنے بھی بند تھے نا سرکاری سارے ٹوٹ گئے تھے تو سیلا آئے تو صحیح اب پچاس سو لوگوں سے آپ کا سیلا بنتا ہے کراچی میں کتنے نمائش پہ تھے دو سو چار سو چار سو سے کوئی سیلا آتا ہے تو بھائی سیلا صرف سرنا جنہوں نے سیلا دیکھا ہے ان سے آلوال پوچھو سیلا ہوتا کیا ہے سیلا جب آتا ہے نا وہ اندھا دوند ہوتا ہے اس کی نا آنکھیں نا کان کچھ بھی نہیں ہوتا وہ فلال تو سب کو رگڑ کے چلا جاتا ہے تو اگر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کے پی کے سرکار کی پروٹوکول کے ساتھ آپ آئیں گے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سیلاب ہے تو پھر آپ کا سیلاب آپ کو مبارک ہو ایسے کام نہیں چلے گا میرے خیال میں ایک دفعہ پھر مراد خان کو اپنی پالیسیو کا زیادہ لینا چاہیے جو کہ نہیں لیں گے کیونکہ ان کو لینا شینا کچھ نہیں ہے ان کو صرف عوام کو دینا ہے دکھ تکلیف مہنگائی پیٹول کی قیمتیں اور آپ ببکیاں کل آپ کو لگ رہا تھا کہ کچھ تیاریاں ان کی کم تھی جس طریقے سے نکل آئے ان کو باہت تھی جو آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں حکومت ساتھ تھی تو کیا تیاریاں کم لگ رہی تھی کلا آپ کو تیاریاں کو معاملہ ہی نہیں نہیں تھا بات سننا چار مہینے کی سرکار ہے اب یہ کہ تم چار سال تھے چار سال آپ نے حکمت ملی نہیں مرائی نا آپ نے عوام کو اصل میں کچھ دیا ہی نہیں نہیں تھا کارکن شارکن تو خوش ہو جائیں گے آج کل سوشل میڈیا اس میں جو کچھ کہو عوام کو کیا دیا ہے یہ سامنے رکشے والا کھڑا ہے اس سے پوچھ لو کہ اس کو عمران خان نے کیا دیا یہ تو بچارہ مہنگائی میں سڑ رہا ہے آپ کسی سرےڑی والے سے پوچھ لو یہ کہے گا بھئی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا عوام دیکھو آپ کچھ دو گے تو کچھ لوگ ہے نا کچھ لو دو والی پالیسی ہے ہی نہیں جب آپ مسکرہ کے ہی ملو چلو اس سے کیا ہوتا ہے بلدہ مسکرہ کے تو ملے عمران مسکرہ کے بھی نہیں ملتا ہر وقت کہتا ہے میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ دوں گا بھائی نہ یہ ہٹلر کا دور ہے اور نہ یہ وہ والا چکر ہے اس کی تیاری ویاری کا کوئی چکر نہیں تو یہ سپرمین والی کہانی ہے اس کا سیاست سے لیا سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ وقت کا انتصار کریں اتنی گرمی اوپر سے کارکنوں کو کچھ دیا نہیں عوام کو کچھ دیا نہیں جو مہربانی کر کے پہنچے ابھی تک کارکن کھڑے ڈی چوک پہ کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی سواری کا چلی گئی وہ اب گھر کیسے پہنچے بھائی کارکن ہے دا لیڈر تھوڑے ہوتا ہے کہ رفو چکر ہو جائے اور کارکن ایسا نہیں ہوتا دھرنے کے عوال سے کیا کہیں گے کل کا دھرنہ کامیاب رہا بلکل 100 فیصد کامیاب رہا اگر کامیاب نہیں ہوتا تو حکومت کو اپنی مشینری استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میرے بھائی کیا کہیں گے عمران خان کے چھے دن کے الٹی میٹم کو کہ چھے دن میں اسیمبلہ ڈیزولف کی گیا اس کو سیریسلی لے عمران خان کے الٹی میٹم کو کیونکہ ابھی تو عوام کا صرف ایک طبقہ نکلا تھا اگر آپ اس کو سیریسلی لیں گے تو پوری عوام بھاہر نکلے گی پھر نہ آپ کسی عوضے پہ رہیں گے نہ آپ کا کوئی ادارہ رہے گا صرف ہمارے عوام رہے گی اور ہمارا پاکستان سن رہے گا اور آپ سب کو پاکستان سے نکال کے بھاہر پھیک دے جائے گا صحیح یہ سارا کام ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ آپ جلسے نکال لیو ریلیاں نکال لیو اس کو کیا فائدہ اب عمران کان آپ کے گھر میں راشن تو نہیں ڈالنے آ رہا نا صحیح نا نواز شریف آ رہا نا شباز شریف آ رہا رہا راشن کون ڈال لے آپ خود ڈال لے پیشے آپ خود کو مارو آپ کو پیشے دے رہے نہیں دے رہے ایک ہی کرو کہ حکمران کو نکالو گروس سے بہر اور مارو یہ تو غلط ہے حکمران کو مارنا لیکن سزائیں اس کے لیے جو ہے وہ کانون نے اگر کوئی غلط ہوگا اس کے لیے کانون نہیں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا دھرنا کامیاب رہے یا نا کانون کل کا دھرنا جوتا ہوں کامیاب نہیں ہوگا کامیاب تو نہیں ہے دھرنا باقی جو ہونا تھا وہ گے عمران کان کا آپ رونے دونے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بس عوام اور ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے سار اکمران نہیں کیا رات کو پیٹھ گئے کی تھالے میں کھا رہے ہوتے ہیں اور عوام کا خون پی رہے ہوتے ہیں اگر عوام یہ سمجھ جائے نا ہم لوگ بھوڑ آگے چلی آئیں گے بس کامیاب سوہ ان سوہ ہے کامیاب کہہ بھی سکتے ہو کہ نہیں بھی کہہ بھی سکتے ہو یہ کیوں دیکھ بھائی دونوں طرف سے جو ایک طرف سے رکاور تھے ایک طرف سے عمران گھان نے دھرنا تو دیا نہیں اور ختم کر دیا تو سوہ ان سوہ دونوں آپس میں کوڈینیٹ سے چل گیا مالا دھرنا دینے چاہیے تھا دھرنا دینے چاہیے تھا جب پبلک کو عوام کو نکالا ہے اور دھرنے کے نام سے نکالا ہے تو اپنے یہ ختم کیوں کر دیا دھرنے کے حوالے سے تو یہ کہوں گا کل جو نقصان ہوا وہ غلط ہوا لیکن دھرنا تو بنتا تھا عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان کے سپورٹ میں لیکن بس یہ ہے کہ کل ان کو جو مذاقرات نہیں کرنے چاہیے تھے لونگ مارچ نہیں تو کم از کم دھرنے میں بیٹھنا چاہیے تھا آپ کی رائی کیا تھی کہ جو شیلنگ وغیرہ کی گئی تھی اس کے بعد بھی دھرنے میں بیٹھنا تھے تو لازمی سی بات ہے نا بھی وہ وہ حکومت تو خلاف تھی انہوں نے شیلنگ کی جو بھی کیا لیکن ان کا مقصد یہ تھا نکلنے کا کہ ہمارے پر کچھ بھی جب کہ وہ بول کے نکل لیتے کہ وہ سکتا ہے خونی جلسہ ان کا مائن تو بیسی بنا ہوا تا ہے عمران خان لوگ ہوگا جب شیلنگ ہو گئی سب کچھ ہو گیا جو نقصان ہونے تھے وہ ہو گئے پھر دھرنہ مذاقرات بنتا نہیں تھا چیف جسٹس نے بھی حمایت کر دی ہمایت نہیں کی تھی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہ عائنی حق ہے لونگ مارچ والوں نے بھی نکالا سب نے فضل و رحمان والوں نے بھی نکالا ان کے لئے تو روڈ بن نہیں کیے تھے اب اگر کوئی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے عائنی حق کے لئے روڈ پر نکال لائے تو آپ کیا اس کے لئے پورا پاکستان بن کر دو گے راستے بن کر دو گے جو گرفتار ہوئے تھے ان کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا تا چیف جسٹس نے پھر تو ان کا دھرنہ کم از کم دھرنہ تو بنتا تھا جی ناظرین لوگوں کی جو آپ نے رائے سنے اس میں ملی جلیو رائے تھی کراچی کی شہریوں سے جانا تا ہی زیادہ تر لوگ کہ ناظرین جو همینoppal سائر کرنا چاہیے تھے اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ امران کھان کو کچھ لوگ ان کے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ درنا دینا چاہیے تھا اب آنے والے دن میں دیکھتے ہیں کہ جو الٹی میٹم دیا گیا امران کھان کی جانب سے وہ الٹی میٹم کے بعد کیا اعلان کرتے ہیں اس پہ اب لوگوں کی نظریں اور پوری پاکستان کی نظریں اب وہ الٹی میٹم کے بعد دوبارہ کال دیتے ہیں یہاں دوبارہ کئی اور جلسے جلوس کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے ایک اس نئے پروگرام میں ساتھ تب تک لیا لائکس